موسیقی ہم ایک ایسی پرمیشو کے ارادت ہیں مچن کہتا ہے جو بشواشیوں کے ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں اگر ہم بھجن سہیتہ اس کا انیس ادھائے پڑے ہیں مچن بتاتا ہے کہ کاش منڈل اور پتھوی پرمیشو کی مہیمہ کا ورنڈ کرتا ہے لگ بک ساڑھے چھ ہزار سال سے پرمیشو آپ کے پرتی وشواشیوں کے ساڑھے چھ ہزار سال سے یہ سوریا یہ چندرمہ پرتیک دن آپ کو پرکاش دیتے ہیں آج بھی پروائی چلتے ہیں آج بھی گلاب کا خول خوشبہ دیتا ہے آج بھی پرمیشو موسم کو بدلتا ہے آج بھی وہی پرمیشو اپنی پرتیگیاوں کو پورا کرتا ہے اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے کہ میں اپنی پرتیگیاوں کو تیری پیڑی در پیڑی بنائے رکھوں گا اس نے ابراہم کو پرتیگیا دی تھی اس نے نو سے کہا تھا میں تیرے ونش کو بڑھا ہوں گا میں پرمیشو کی وچن پر جب منن کرتا ہوں ہم دیکھتے ہیں جب پرمیشو کا وچن نو کے پاس میں آیا سارے سنسار کے مدھ پرمیشو نے نو کو وشواشیوگ پایا نو was a righteous in sight of God آج بھی وہی پرمیشو جب پرتیگیاں پر درستی کر رہا ہے وہ وشواشیوگ لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے سنسار بدیمان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے کون بدیمان ہے جسے بڑا پدھ دیا چاہے کون شکری شالی ہے جسے پردھانتائیں دی جائیں جن کے ہاتھوں میں دیش کا سنچالن ہے سنسار بدیمان اور تھاکت لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن پرمیشو بھولے اور بشواشیوگ لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جن کے دوارہ وہ اپنی مہمہ کو پرکت کرنا چاہتا ہے میرے پریوں جب آپ اس ستان پر بیٹے ہیں میں پرمیشو کی ایک پرتگیاں آپ کو سمنٹ دلانا چاہتا ہوں دوسرا آدمدس اس کا دوسرا آدھائی تیرے پد میں لکھا گئے پرمیشو بھول وشواشیوگ ہے اور تب بھی جب ہم عوشواشی ہیں وہ پرمیشو بھول تب بھی وشواشیوگ ہے جب ہم عوشواشی ہیں اس کی پرتگیاں صدا کھال کے لیے ہیں ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں وہ ہمارا وشواشیوگ پر بشواشیو ہے جو وشواش کرے گئے وہ پرمیشو کی مہیمہ کو دیکھے گا اور جتنا آپ پرمیشو کی مہیمہ کو دیکھیں گے اتنا آپ اس پرمیشو پر وشواش کر سکتے ہیں میرے پریوں میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں وہ پرمیشو اس وقت ہمارے مد میں ہے پرمیشو ہمارے مد میں ہے اس نے کہا ہے جہاں کہیں میرے نام سے دو یا تین اکھٹے ہوں گے میں ان کی بیچ میں ہوں گا وہ فیتفل فرمیشو ہم بچن کو دیکھیں گے اگر آپ نیتی بچن اس کا 28 ادھیا ہے اور 20 پد پڑھیں گے یہ لکھا ہے نیتی بچن 28 ادھیا ہے اور 20 پد میں لکھا ہے وشواشی دھرمی جو آششت ہوں گے اس نے آپ کو آششت ہونے کے لئے بھلایا ہے ہو سکتا ہے سنسار کی درستی کورن میں آششت بھوتک چیزیں ہو دھن ہو اور تمام سنسار کی بھوتک چیزیں لیکن پرمیشو کی درستی میں آشش پرمیشو کی سنگتی ہے مجھے ایک کہانی یاد آتی ہے یہ کہانی ایک چھوٹے بچے کی جو دور شہر میں ایک ہوسٹی میں رہا کرتا تھا ایک دن جب اس کا برط نے آیا جنم دن آیا اس کے ماتا پتا نے اس کے سکول میں فون کیا اور کہا آج ہمارے بیٹے کا جنم دن ہے اس لیے آپ سکول میں ایک بڑی پارٹی رکھیں اور ہم آپ کو کچھ دھن بھیج رہے ہیں پیسہ بھیج رہے ہیں تاکہ آپ اس دھن سے اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو کھری سکیں شام کا سمیت ایک بڑا آیوجن رکھا گیا تمام سکول کے بچے دیچوں سے سب اکھٹا ہوئے جس کا جنم دن تھا اسے بھولایا گیا اسے نئے کپلے پہنائے گئے اس ہال میں تمام پرکار کا بھوجن اور تمام پرکار کی سکھ سودھائیں اور تمام بھوتک چیزیں تھے جب وہ وہاں آیا اس نے سب کچھ دھیان سے دیکھا اس نے ان اوپہاروں کو ان گفت کو دیکھا اس نے اس سندر بھوجن کو دیکھا لوگوں کو دیکھا اور تمام بھوتکتہ کو دیکھا لیکن رونے لگا اس نے کہا مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہے مجھے 2015 مجھے میرے پتا جی چاہے میرے پتا جی میں چاہتا ہوں کہ میرے پتا مجھے گوتھ میں اٹھ آئے میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پھیار کرے میرے پریوں آج سنسار میں بہت سا لوگ ہیں جو پربیشو کپاس آنا تو چاہتے ہیں لیکن پربیشو سے بہت ایک باتوں کی امید رکھتے ہیں لیکن پربیشو ہم سے ایک سنگتی کی امید رکھتا ہے ہم ہمیشہ ایکیت گاتے ہیں میں مانگنے کچھ نہیں آیا لیکن بات کرنے آیا ہوں آج آپ کیوں آئے گئے کیا امید ہے کیا وشواس ہے ہم پرمیشو سے کیا چاہتے ہیں اگر آپ اتپتی کی پستک اس کا پہلا عدد ہے اور 26 پت پڑھیں گے وہاں لکھا ہے پرمیشو نے ہمیں اپنی سمانتہ میں بنایا ہے پرمیشو نے ہمیں اپنی سمانتہ میں بنایا ہے ہم پرمیشو سے امید کر سکتے ہیں ہم پرمیشو سے اپکشا کر سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں بلکل ایسے ہی پرمیشو آپ سے امید کر سکتا ہے پرمیشو آپ سے مانگ سکتا ہے وہ آپ کا سمجھ چاہتا ہے وہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے وہ چند بتاتا ہے آدم کی باتکہ میں پرمیشو آدم اور حبہ سے ملنے آیا کرتے تھے آج وہی پرمیشو جس نے سنسار کو بنایا ہے جس نے سونے کو بنایا ہے جس نے تاروں کو بنایا ہے جس نے برمانٹ کو رچھا ہے وہ آپ کے ساتھ سنگتی کرنا چاہتا ہے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ایک بات بتائی گئی تھی ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم پرمیشو کے بغیر نہیں رہ سکتے we cannot live without God ہم پرمیشو کے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا کر اس ساہید کرنا چاہتا ہوں میں ایک بات بتا کر آپ کو encourage کرنا چاہتا ہوں اگر آپ پرمیشور کے بغیر نہیں رہ سکتے تو وہ پرمیشور بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا اسی بچن میں لکھا ہے اس نے سورگی کی مہمہ کو تیارا منشور اور ہمارے پیچ میں ہمارے پیچ میں چلا ہم نے اس کی مہمہ کو دیکھا کئی بار مجھے آشر ہوتا ہے پرمیشور جس نے برمانٹ کو بنایا ہے جس نے سورے کو بنایا ہے جس نے پرتوی کو بنایا ہے جس نے چھنڈروہ کو بنایا ہے جس نے تمام تاروں اور تمام سنسار کی بہتکتہ کو بنایا ہے جو کچھ پولوس کہتا ہے دیکھنے میں آتا وہ سب کچھ جو پرمیشور نے بنایا ہے وہ پرمیشور وہ پرمیشور منش بن کر ہمارے پیچ میں آیا ہے what a joy what a blessing وہ پرمیشور ہم سے کتنا پھیار کرتا ہے ہم وچن دیکھیں گے اگر آپ ویوستہ ورن کی پستک اس کا دس ادھائے اور چودہ پت پڑھیں وہ لیکھا ہے سن سورپ اور سب سے اونچا سورپ اور چو کچھ اس میں سب پرمیشور کا ہے میرے پریوں آج جب آپ ارادمہ کرنے آئے ہیں میں دو مہت پون ویچاروں کو ساتھ آپ کو واپس بھیجنا چاہتا ہوں دو مہت پون بات ہیں جہاں سے سنیے but the very first statement وچن بتاتا ہے سب کچھ پرمیشور کا ہے سب کچھ جو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کچھ آپ گھن سکتے ہیں جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں پاتے ہیں وہ سب کچھ پرمیشور کا ہے سن سورگ اور سب سے اونچہ سورگ اور جو کچھ اس میں ہے پرمیشور کا ہی ہے ایک اور مہت پون وچن میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں بجن سہیتہ اس کا چوبیس ادھائی اور پہلا پر یہ لکھا ہے پرتوی پرتوی اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب پرمیشور کا ہے اگر آپ پچھن دھائی سے پڑھیں ہاگر کی پستک اس کا دوسرا ادھائی آٹھ پت کہتا ہے سونا بھی پرمیشور کا ہے اور چاندی بھی پرمیشور کی ہے سونا بھی اس کا ہے اور چاندی بھی اس کی ہے بجن سہیتہ اس کا پچاس ادھائی اور دس پت میں لکھا ہے پشو اور پکشی بھی اس کے ہی ہے سب سچ سب کچھ پرمیشور کا ہے تو پھر ہمارا کیا ہے مننگ کی اس پرمیشور کو مننگ کی ہم پڑھیں گے پہلا پترس اس کا چار عب دھائیں اور دس پت لکھا ہے بھلے بھنڈاریوں کے سمان ایک دوسرے کی سیوہ میں لگے رہے ید بھی سب کچھ پرمیشور کا ہے everything belongs to God لیکن اس کے باب جوت اس پرمیشور نے سارا حق اور عدکار آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے مجھے جیا ہے آپ کو دیا ہے اور کہاں ہے ایک بھلے بھنڈاری کے سمان ایک دوسرے کی سیوہ میں لگے رہے آج سنسار دوڑ رہا دوڑ رہا ایک دشاہ ہے ایک کے پیچھے ایک لوگ چھلے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں نہیں مالو کیا چاہتے ہیں نہیں مالو کئی بار لوگ پرمیشور کی ارادنہ کرنے بھی آتے ہیں لیکن پرشن ہے پرشن ہے وہ پرمیشور جس کی ارادنہ آپ کرنے آئے ہیں کیا آپ اسے جانتے ہیں ایک بار ایک چھوٹی بچی اپنے گھر کے آنگن میں ناچ رہی تھے میرا لال دوپٹہ مل مل کا کسی نے کہا بیٹی تو بہت اچھا ناچتی ہے لیکن ایک بات بتا ایک بات بتا تیرے پاس تو لال دوپٹہ ہے ہی نہیں شرم آگے در کر اندر بھار کر میرے پریوں جب آپ پرمیشور کی ارادنہ کرنے آئے ہیں اور جب آپ یہاں سے پرمیشور کی ارادنہ کر کر جائیں گے لوگ آپ سے پرشن پوچھیں گے جس پرمیشور کی ارادنہ کر کے آئے ہیں وہ کہاں ہے کیا کہاں گے وہ پرمیشور کہاں ہے جس کے تم گیت کاتے ہو وہ پرمیشور کہاں ہے جس کی تم بھگتی کرتے ہو وہ پرمیشور کہاں ہے کیا ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اسے کیسے دکھائیں گے بچن کہتا ہے وہ پرمشو ہم میں رہنا چاہتا ہے وہ اپنا بندر بنانا چاہتا ہے یہ وہ اسے دول بین اس وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہے ہم گلاب کی خوشبو کو کیسے پچھانتے ہیں ہم گلاب کے فول کو کیسے پچھانتے ہیں ہم جانتے ہیں یہ گلاب کا فول ہے اس میں گلاب کی خوشبو ہیں اگر کوئی کہے پرمشو کہاں آج ہزاروں لوگ پرمشو کی اراد نہ کرتے ہیں لیکن جیون میں پریورتن نہیں ہوں جیون میں پریورتن نہیں ہوں ہم بچن دیکھیں گے پہلا کرنٹیوں اس کا دس اردھائیں چوبیس پر بچن کہتا ہے کوئی اپنی ہی نہیں ورن دوسرے کی بھی بھلائی کرے گا اس بات کے دوارہ ہم پرمشو کو اپنے جیون سے پرکٹ کر سکتے ہیں ہم کیول اپنی بھلائی کے وشی میں نہیں لیکن دوسروں کی سیوہ کے دوارہ پرمشو کو اپنے جیون سے پرکٹ کر سکتے ہیں میرے پاس کئی بار لوگ پراتھنا کرانے کے لئے آتے ہیں پسٹر جی ہمارے لئے پراتھنا کر دیجئے پراتھنا کر دیجئے میرے پریوم لیکن میں ایک پرشنہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک پرشنہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس پرمیشہ کے نام سے ہم پراتھنا کر رہے ہیں کیا آپ اس پرمیشہ کو جانتے ہیں کیا وہ پرمیشہ آپ کے جیون میں ہے ایک پرشنہ اپنے آپ سے پوچھئے ایک پشن اپنے آپ سے پوچھئے اپنا مولینگر کھیچے اپنے آپ سے ایک پشن پوچھئے کیا میں پرمیشور کو جانتا ہوں کیا اس پرمیشور کے ساتھ میرا اکھلشتہ ہے کیا میں اس پرمیشور کے ساتھ چلتا ہوں بائی بین بتاتی ہے بچن بتاتا ہے کہ پرمیشور نوحہ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا پرمیشور یوسف کے ساتھ ساتھ چلتا تھا کیا آج میں اور آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ پرمیشور ہمارے ساتھ چلتا ہے کہ ہم اس بات کو انبھاب کر سکتے ہیں کہ وہ پرمیشور ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے ہم یوسف کے وشے میں جانتے ہیں اچھا بتاتا ہے کئی ستاو اور پیڑاؤں کے بعد دکھ اٹھا کر دی وہ چلتا رہا اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دی اسے گھنٹھے میں ڈالا گیا اس نے دکھ اٹھا جا پیڑا سنی بھوک اور پیاس سنی یہاں تک کہ اسے جیل میں چھان دیا گیا اس کے ساتھ اتھا چلتا لیکن وچن کہتا ہے وہاں بھی پرمیشور اس کے ساتھ تھا پرمیشور اس کے ساتھ تھا جب ایوب کے اوپر ستاو آیا دکھ اور پیڑا آئے ایوب کی پتی نے کہا اگر آپ ایوب کی پستک اس کا دوسرا دھائیں نو اور دست پت پڑھیں گے اس کی پتی نے کہا اب تو پرمیشور کو دیاگ دی اور اسے شراب دے اور مرچ تو پرمیشور کو دیار دے چھوڑ دے اسے کہا تو مرک رستریوں کے سمان باتیں کرتی ہیں تو مرک رستریوں کے سمان باتیں کرتی ہیں میرے پریوں دکھ اٹھا اٹھا کر سنکٹ اور تکلیف اٹھا کر ہم پرمیشور کی آرہا تک پیڑاؤں سے ہمارا سمندھ دکھ اور سمسیاؤں سے ہمارا رہتا جب آپ یہاں بیٹھیں میں جانتا ہوں آپ دکھ اٹھا کر آئیں آپ دکھ اٹھا کر آئیں لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں وہ پرمیشور آپ سے فریم کرتا ہے جب پترس اور یہونا چیل میں تھے جب پولوس چیل میں تھا وچن کہتا ہے کہ پرمیشور کو پسکتی ان کے ساتھ تھا پرمیشور ان کے ساتھ چلتا تھا کیا آج میں اور آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں ہم اس بات کو انوحب کر سکتے ہیں کہ پرمیشور ہمارے ساتھ پوچھیں اپنے آپ سے پرشن پوچھیں سن سورگ اور سب سے اونچا سورگ اور جو کچھ اس میں ہیں سب پرمیشور کا ہے کتنا مہان کتنا عدبت پرمیشور جس نے سب سچ بنایا ہے وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہے وہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے پوچھیں کہتا ہے چاہے تم ندیوں میں ہو کر جاؤں چاہے تم پہار ساں میں تمہارے ساتھ چلوں گا میں تمہارے ساتھ چلوں گا میں تمہیں کبھی نہیں کبھی نہیں تیار کروں گا میں تم پر اپنی واچھا کو بنایا رکھوں گا میں ہزار پیڑی تک ہزار پیڑی تک میرے پیو ہم تمہارے شہر ہیں ہم کیول ایک پیڑی دو پیڑی یا تین پیڑی یا چھار پیڑی کے نشے میں سوچ سکتے ہیں لیکن وچھن کہتا ہے بائبل کہتی ہے میں ہزار پیڑیوں تک شاید ہم تو کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں میری واچھا یگانی یک کے لئے ہے میں دو مہت پڑھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب کچھ پرمیشن کا ہے لیکن پھر بھی پرمیشن نے ہمیں اعتکار دیا ہے ادن کی واچھکہ میں ادن کی واچھکہ میں جب پرمیشن نے منشے کو بنایا تھا وچھن کہتا ہے پرتیک دن یہوہ پرمیشن آدم سے ملنے کے لئے آتا تھا ہالیلویہ یہوہ پرمیشن آدم سے ملنے کے لئے آتا تھا ایک بڑی اچھی سنگتی ہوتی تھی ایک بڑا اچھا محول ہوتا تھا کتا آنند ہوگا سرسٹی کرتا ہے پرمیشن اپنی سرسٹی کے ساتھ بیٹھا تھا باتیں کر رہا تھا کتنا دوسر سنگم ہوگا لیکن ایک دن کیا ہوا اگر آپ وچھن پڑھیں گے اگر آپ پرتر شاید پڑھیں گے وچھن کہتا ہے ایک دن وہی یہوہ پرمیشن اتپتی کی پستک اس کا تیسا آدم آئے اور اس کے آنشو پس سے لکھا ہے وہی یہوہ پرمیشن جب آدم اور حفظ سے ملنے کے لئے آیا وہ پرمیشن کی پسی سے چھپ گئے دھر گئے چھپ گئے اور دھر گئے اور پاپ اس انسار میں آگیا یہ پرمیشن کی اچھا نہیں تھا میرے پریوں پرمیشن آپ کے ساتھ سنگتی کرنا چاہتا ہے لیکن پاپ پیڑھائیں دوستہ وچھن کہتا ہے کہ پرمیشن دوست سے گھڑھنا کرتا ہے وہ پاپ سے نفرت کرتا ہے لیکن کئی بار کئی بار ہمارے جیون میں پریورتن نہیں ہم کیسے اس پرمیشن کے ساتھ چند سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بنے رہنا چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہے پچھنے دنوں ایک بہن میرے پاس میں ہے اس نے کہا پاسٹو جی میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لئے پریورتن کریں میں نے کہا بہن میں کیسے آپ میرے پریورتن کر سکتا ہوں بفت میرے بھوشیر لئے پریورتن کریں میرے بھوشیر لئے پریورتن کریں میں نے اس بہن سے پوچھا بہن کیا آپ بیبل پڑھتے ہوگی تھوڑا شرما گیا تھوڑا ڈھر گئے اس نے کہا پاسچو جی میں بیبل نہیں پڑھ پاتی مجھے وچن پڑھنے کا سمیں نہیں مل پاتا میرے بہنوں بھائیوں اگر آپ اپنے بھوشی کی امید رکھتے ہیں آپ وچن پڑھیں پرمیشن کا وچن یرمیہ کی پستک اس کا 29 ادھیائی اس کے 10 اور 11 پت میں آپ کے بھوشی کی چتہ کرتا ہے اس کے پاس آپ کے بھوشی کیلئے کی یوجنا ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ سنگتی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی اچھاؤں کو اپنی یوجناوں کو آپ پر پرکت کرنا چاہتا ہے اس کے پاس آپ کے لئے اجھل بھوشی لیکن ایک شرط ہے ایک شرط ہے اگر آپ پر کاشت وقت کے اس کا 30 رت دھائے اور 20 پت پڑھیں گے وہ لکھا ہے میں دوار پر کھڑا ہوں اور اگر تم دوار کو کھولو گے تو میں تمہارے ساتھ سنگتی کروں گا دوار کو کھولنے آوش رکھے اور دوار کو کھولنے کا حق اور ذمہ داری آپ کے پاس میں ہے اس نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ دوار کو کھولیں وہ پرمیشن آپ کے جیون میں آئے گا وہ پرمیشن آپ سے باتیں کرے گا سب کچھ پرمیشن کا ہے لیکن ید بھی اس کا پرمیشن کا ہے اس نے اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے پاس ایک ستنتتہ دیا ہے ایک عدکار دیا ہے ہم آپ کے سامنے پڑھنا چاہتے ہیں دوسرا قرآن تو اس کا چار ادھائیں اور سات پت لکھا ہے پرنتو وہ دھن اس نے مٹھی کے برتنوں میں رکھا ہے یہ جسیم سامرد ہماری اور سے نہیں ورن پرمیشن کی اور سے ایک بستق ہے ایک بڑے رائٹر ہے وہ کہتے ہیں تم کر سکتے ہو آپ کر سکتے ہیں لیکن پالوس چیتا ہے میں کر سکتا ہوں لیکن پرمیشن کی سامرد سے سنسار کے لوگ سنسار کی سکتے ہیں آپ کو اُس ساہد کرتے ہیں تم کر سکتے ہو یس آپ کر سکتے ہو لیکن پالوس کہتا ہے میں کر سکتا ہوں لیکن پرمیشن کی سامرد سے کئی بار کئی بار آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے میں نے کوئی بڑا ویوشار نہیں کیا میں نے بینک میں ڈھاکہ نہیں گالا یا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے میں اپنے آپ کو دھرمک نہ کھوں میں نے کوئی پاپ نہیں کیا میں نے کوئی پاپ نہیں کیا میں نے کوئی ایسا آکے نہیں توڑی لیکن میں آپ کے سامنے کچھ مہتپونٹ پدھ رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ دانیل کی پستک اس کا چار ادھیا ہے آتیس پت پڑھیں گے وہاں پر نبوکت نیشہ نے کہا کیا یہ بڑا بیبلون نہیں جسے میں نے اپنے بل اور اپنے سامر سے دھرمکت نیشہ کیا یہ بڑا بیبلون نہیں جسے میں نے ہی اپنے بل اور اپنی سامر سے راج نواز ہونے کے لیے اور اپنے پرتاب اور اپنے بڑائی کے لیے بنایا ہے شاید گھمند ہمارے جیون میں ہو شاید کوئی ایسی بات جو پرمیشو کی بیروت میں ہو میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں مجھے گیان ہے مجھے پتی ہے مجھے سمجھ ہے میرے پاس یوکتہ ہیں لیکن پولوس کہتا ہے میں کر سکتا ہوں لیکن پرمیشو کی سامر سے جب آپ اس پت کو پڑھیں گے راجہ نبوکت نے جو ایک پرباب شالی بلش شالی راجہ تھا اور اگر آپ اتھیاس میں دیکھیں اس کے برابر پرباب شالی طاقتور کوئی راجہ نہیں ہو ایک دن جب وہ اپنے اٹاری پر ٹھہل رہا تھا اس نے بیبی لون پر درشتی کی اور بیبی لون پر درشتی کر کے کہا کہ یہ سب کچھ میرا نہیں ہے کیا یہ سب کچھ میں نے نہیں بنایا یا یہ سب کچھ میرا نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نے اس سے اپنے پرتاب اور اپنی بڑھائی اور اپنی مہیمہ کے لیے بنایا ہے اگر آپ آگے پڑھیں گے جب وہ ایسا سوچ ہی رہا تھا ایک سفردود اس کے پاس میں آیا اور اس نے کہا اب سرا راجہ تیرے ہاتھ سے لے لیا جائے گا اور سن سات ورچ تک تجھ پر دنڈ پڑے گا سات ورچ تک تو گھانس کھائے گا وچن کہتا ہے اس کی ناکھون بڑے ہو گئے اس کے بال بڑے ہو گئے وہ ایک پشن کے سمان گھانس کھانے رکھا گھمن اسے زمین پر لے آیا اس کا سارا ویوہ سارا پرہاو نسٹ ہو گیا میرے پریوم کس طرح سے کس طرح سے ایک چھوٹی لومڑی داکھ کی باری کو نسٹ کرتی ہے میں تو اچھا ہوں میں تو بہتر ہوں میں نے کچھ نہیں کی لیکن پرمیشو کبچن ہمارے لئے ایک پیمانہ ہے پریدشو کھام اپنا سلسل سم آپ نہیں کرنا چاہتے آپ کو بینہ ہی افسدی ییشو مسیح کو اپنے جیون اور پروار کا اتحال کرتا گرین کریں میرے ساتھ اس چھوٹی سی پیاتنہ کو دھو رہا ہے پربی ییشو میں آپ کے مہان پریم اور بلدان کے لئے آپ کا دھنیواد کرتا ہوں اپنی پردکجہ کے نصار میرے جیون میں آئے میری سہیتہ کریں اس پراتہ کو میں پربی ییشو مسیح کی نام سے مانتا ہوں آمین پریدشو کو ہم دھنواز دینا چاہتے اس سمیں جب آپ ییشو سسن کارکم کو ٹی وی پر دیکھیں ممبئی سے بھائی عجید اور ان کی پتنی دیدر پیان نے اس کارکم کو آپ تک پہنچنے میں ہماری عارتک سہیتہ کی اس پریوار کو ہم پربی ییشو مسیح کی نام سے بلس کرتے ہیں ساتھ ہی ایک سندر بچن پریدشاہ سے آپ کے لئے پڑھنا چاہتے ہیں جو لکھا ہے بجن سہیتہ اس کی سو ادھائی اور پانچویں پتکجس پرکار ہے پرمیشور بھلا ہے اور اس کی کرونا صدا کیلئے ہے اور اس کی سچائی پیڑی سے پیڑی تک بنی دیتی ہے پربی اپنے بچن پر آشیش دے اس پریوار کے لئے ہم اس پرتگیہ کو کلیم کرتے ہیں بلس کرتے ہیں ساتھ ہی ہم پراتھنا کرنا چاہتے ہیں ہمارے تمام درشکوں کے لئے آپ کی کوئی بھی پراتھنا کا نبیتن ہو آپ ہمیں لگیں ہم پراتھنا کرنا چاہتے ہیں ہمارے دیش کے لئے ہم پریواروں کے لئے پراتھنا کرنا چاہتے ہیں بیرزگار لوگوں کے لئے پراتھنا کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی تمام وہ لوگ جو شاری رکھ پیڑا سے تکلیف سے نکل رہے ہیں آپ بیمار ہیں تکلیف میں ہیں بیبیل بتاتی ہے کہ پرمیشن جیویت ہے وہ ہمارا سرجن ہار اور چھنگا کھنے والا پرمیشن ہے ہم ان ساری پراتناؤں کو پروکر چھڑنے میں رکھتے ہیں اور اس جیویت پر سچید پروکر سے پراتنہ کرتے ہیں آئیے پراتنہ کرتے ہیں پروکر پرمیشن ہم آپ کا دن بات کرنا چاہتے ہیں سمیتے ہیں کہ رشی شک سے بھائی آجید اور تیدر پیائی کے لئے پتا انہوں نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر پیتا پرمیشن ایک اتماعی اس کارکنوں کے ساتھ ساجہ کیا تاکہ یہ کارکنوں پورے دیش میں بڑکاسٹ کیا جائے پروکر ییشو مسیح کے انگرہ اور سمادھان اس پروار میں ہمیشہ بنے لیں اور پیتا جیسا وچن پڑھا گیا کیونکہ پیڑی در پیڑی تک آشیش بنی رہنے یہ ہماری پراتھا ہے ہم پراتھا کرنا چاہتے ہیں ہمارے درشو کو کھلے پیتا پرمیشن اگر نیسی کے جیونے کوئی سمسیہ ہے نراشہ ہے دکھے تکلیف ہے برزگاری ہے بیماری ہے پتا آپ اپنے سامرتی ہاتھ کو بڑھائیں پتا اور پیتا پرمیشن جو لوگ اس سمیت دیکھ رہے ہیں ہم پراتھا کرتے ہیں آپ ان کی ساہیتہ کریں پتا ان کے آنسوں کو پوچھیں ان کے گھائیل من اور گھائیل شریف کو آپ چھنکائی دیں پرمیشن ہمارے دیش پر آشیش چاہتے ہیں پتا پرمیشن نوجوانوں کے لئے پراتھا کرتے ہیں پرمیشن جو اگزام میں اپیر ہو رہے ہیں پتا یشیو مسیح کے نام سے ہم آپ کے ابھی شیئر کو آپ کی وزڈم کو ان کے لئے بولتے ہیں پتا پرمیشن آپ ان کی ساہیتہ کریں پراتھا کرنا چاہتے ہیں ہمارے دیش کے تمام چیف مینسٹرز پرائیم مینسٹرز کابینٹ مینسٹرز پتا جو اس دیش کا شرطن چالن کر رہے ہیں ان کے اور ان کے پریوار پر بھی تری آشیش اور انکرے بنا رہے ہیں یہ ہماری پراتھا ہے دنواز اور وشواس کے ساتھ یشیو مسیح کے نام سے بات دے ہیں پھر دوشوں کو ہم دنواز دینا چاہتے ہیں یشیو سسن کارکنوں کے ساتھ بنے دینے کے لئے اگر آپ ہماری سیوہ کو ہمارے کارکنوں کو بلس کرنا چاہتے ہیں ہمارے پارٹنوں بڑھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے پہتر اور آپ کی ایمیل کا انتظار کریں گے ساتھ ایک لیشیں سوچنا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے آگاوی پارٹکرم گروکل آف ٹرائز سے سمبندت ہیں ہم نے نو مہینے کا یہ پارٹکرم آپ کے لئے تیار کیا ہے اگر آپ فل ٹائم بھائیم کارکنوں کے نہیں جا سکتے ہیں آپ ورک میں ہیں کام میں ہیں نوپری میں ہیں آپ سٹوڈ نمبر پر بات کر کے ادھک چاند کریں لے سکتے ہیں ہم وشواس کہتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا پرشن ہمارے دیش کے لئے ایک بہت بڑی آشیش ہوگا اور ایک دن بھارت دیش پروی یشویسی کے مہتریب اور بنیدان کو جانے گا تب تک جائے یشو چے بھارت پروی آپ کو آشیش دے گارٹیس